وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدُ وَهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ عَصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ترجمائے کندر ارفان اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا تفسیر سراط الجنانشان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی و میمہ کی بیٹی تھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا شروع میں تو یہ اس گمان سے راضی ہو گئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا ہے لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رشتہ طلب فرمایا ہے تو انکار کر دیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی پھپی کی بیٹی ہوں اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کر دیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک آدمی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر حکم میں واجب ہے نمبر دو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اللہ تعالی کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں عالی حضرت امام احمد عزا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کا شانی نزول لکھنے کے بعد فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی عورت پر اللہ عزا وجل کی طرف سے فرض نہیں کہ فلان سے نکاح پر خواہی نہ خواہی راضی ہو جائے خصوصا جبکہ وہ اس کا ہمپلانہ ہو خصوصا جبکہ عورت کی شرافت خاندان کواکبِ ثریہ یعنی ثریہ ستاروں سے بھی بلند و بالا تر ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی فرضِ الہ یعنی اللہ تعالی کے فرض کے ترک پر فرمائے جاتے اور رسول کے نامِ پاک کے ساتھ اپنا نامِ اقدس بھی شامل فرمایا یعنی رسول جو بات تمہیں فرمائے وہ اگر ہمارا فرض نہ تھی تو اب ان کے فرمانے سے فرضِ قطعی ہو گئی مسلمانوں کو اس کے نام ماننے کا اصلاً اختیار نہ رہا جو نامانے کا سریح گمراہ ہو جائے گا دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے اگرچہ فی نفس ہی خدا کا فرض نہ تھا ایک مباہ و جائز عمر تھا نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے مشورے میں فرق ہے حکم پر سب کو سر جھکانا پڑے گا اور مشورہ قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہوگا اس لیے یہاں فرمایا اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرَوْا یعنی جب اللہ ورسول کچھ حکم فرما دے فرمایا گیا اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ احزاب آیت نمبر 36 کی بقیہ تفسیر اس آیت سے یہ بھی معلوم محا کے حضور پنور صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں آپ جسے جو چاہیں حکم دے سکتے ہیں جس کے لیے جو چیز چاہے جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں اور جسے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں کثیر صحیح حدیث میں اس کے شباہد موجود ہیں حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے عدت کے عام حکم سے الگ فرما دیا اور ان کے عدت چار مہینے دس دن کی بجائے تین دن مقرر فرما دی چنانچہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو سید المرسلین صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تم تین دن تک سنگار سے رکی رہو پھر جو چاہو کرو ایک شخص کے لئے قرآن مجید کی صورت سکھا دینا مہر بقرر فرما دیا چنانچہ حضرت ابو نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا مہر دو اس نے عرض کی میرے پاس کچھ نہیں ارشاد فرمایا کیا تجھے قرآن عظیم کی کوئی صورت نہیں آتی وہ صورت سکھانا ہی اس کا مہر کر اور تیرے بعد یہ مہر کسی اور کو کافی نہیں نوٹ یاد رہے کہ قرآن مجید کی کوئی صورت سکھانا یا کوئی پارہ زبانی یاد کر کے عورت کو سنا دینا اس کا شرعی مہر نہیں ہو سکتا اگرچہ عورت اس کا تقاضہ کرے اور اگر عورت کے مطالبے پر شہر نے ایسا کر دیا تو مہر کی ادائیگی سے بریض ماں نہ ہوگا اور اگر نکاح کے وقت اس چیز کا تعیون نہیں ہوا جو مہر بن سکتی ہے تو شہر پر مہر مثل دینا لازم ہوگا ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے یوں کہے اگر تو مجھے فلاں پارہ یا صورت یاد کر کے سنا دو تو میرا مہر تجھے معاف ہے تو یہ جائز ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی ہمیشہ کے لیے دو مردوں کی گواہی کے برابر فرما دی چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا وہ بیچ کر مکر گیا اور گواہ مانگا جو مسلمان آتا عرابی کو جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے مگر گواہی کوئی نہیں دیتا کیونکہ کسی کے سامنے کا واقعہ نہ تھا اتنے میں حضرت خزیمر رضی اللہ تعالی عنہو بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گفتگو سن کر بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے پھر تم نے گواہی کیسے دی عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے ہوں اور یقین جانا کہ حضور حق ہی فرمائیں گے میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا اس عرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں گا اس کے انعام میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کی گواہی دو مرد کی گواہی کے برابر فرما دی نوٹ شرع احکام میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات سے مطالق بہترین معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاوہ رزویہ کی جلد تیس میں موجود علیہ حضرت کا رسالہ بے شک شرع احکام اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہیں کا مطالعہ فرمائیں صلوہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم